ہم ملکان آئل ڈراب ایکسپریمنٹ کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہ ایکسپریمنٹ ملکان نے پر فارم کیا تھا بائی یوزنگ آئل ڈراب لیٹ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ملکان آئل ڈراب ایکسپریمنٹ اور اس ایکسپریمنٹ کے ذریعے انہیں نے کیا کیا تھا چار جان الیکٹران جی تھا وہ کلکولیٹ کیا تھا دسکوری آف الیکٹران تو کل ہم نے پڑھی تھی کہ الیکٹران کی دسکوری کس طرح سے ہوئی ہے آج ہم چار جان الیکٹران پڑھیں گے کہ الیکٹران پر جو ہے کس طرح سے چارج کو کلکولیٹ کیا گیا تو دیکھیں اس کے لیے اس ایکسپریمنٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک کنٹینر کو لیا کنٹینر کے ساتھ ایٹمائزر جو تھا وہ آٹیج تھا ایٹمائزر سمپل الفاظ میں وہ اپریٹس جس میں آئل پریزنٹ تھے اس کو کیا کہتے ہیں ایٹمائزر اب یہاں پہ اس کو کیوں کہا جا رہا ہے ایٹمائزر اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ اس میں جو آئل ڈرابلیٹ پریزنٹ تھے جب ہم ان آئل ڈرابلیٹ کی سپری کروا رہے تھے تو وہ آئل ڈرابلیٹ اتنے سمال ان سائز تھے کہ ان کا سائز بلکل میچ ہو رہا تھا کس کے ساتھ ایٹم کے ساتھ اس لیے یہاں پہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے ایٹمائزر کا کامن اگزامپل سے میں آپ کو ایزلی سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے بالوں کو گھیلہ کرنے کے لیے ایک سپیشل ٹائپ کا اپریٹس یوز کرتا ہے کہ اس طرح کہ دیکھیں جب وہ اپریٹس جس میں پانی پریزنٹ ہوتا ہے اب اس کو کیا کرتا ہے اس کو پریس کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ پانی باہر نکل آتا ہے اور آپ کے بالوں کو گھیلہ کر دیتا ہے تو بلکل یا دوسری اگزامپل اگر میں آپ کو دوں پرفیوم کی پرفیوم کو جب آپ پریس کرتے تو اس میں جو انسائٹ پرفیوم مالیکیول ہوتے ہیں یعنی وارٹر مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ کیا آجتے ہیں باہر نکل آتے ہیں تو بلکل ایٹمائزر بھی اسی طرح ہی تھا کہ اس میں جو تھے آئیل ڈراپلٹ پریزنٹ تھے اب جب وہ اس کو پریس کر رہے تھے تو اس کے پریس کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس آئیل ڈراپلٹ جی تھے وہ باہر آ رہے تھے اب اس چمبر کو انہوں نے ٹو پارٹ میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ایک کو نام دیا گیا ایک کا اور دوسرے کو نام دیا گیا بی کا اب دیکھیں فنکشن آف ای یہ تھا کہ اس ایٹمائزر سے جو آئیل ڈراپلٹ نکل رہے تھے وہ اس کو سٹور کر سکے یعنی یہ جو پارٹ اے ہے یا چمبر اے ہے اس کا فنکشن کیا تھا کہ جو ایٹمائزر سے آئیل ڈراپلٹ نکل رہے تھے وہ اس کو سٹور کر سکے اور پارٹ بی کا فنکشن یہ تھا کہ یہ جو آئل ڈراپلیٹ اوپر سے نیچے آ رہے تھے ان آئل ڈراپلیٹ کو سٹڈی ہم کر سکیں بات کی سمجھا رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایکسری سورس بھی جتا وہ رکھی ہوئی تھی اور مایکروسکوپ یا اکثر بک میں ٹیلیسکوپ کا وارڈ بھی یوز کیا گیا ہے کہ ٹیلیسکوپ انہوں نے یوز کیا تھا اب یہ والا میٹالک پلیٹ جو تھا اس کو نام دیا گیا انوٹ کا اور یہ والا اس والے میٹالک پلیٹ کو نام دیا گیا کہ توڑ کا چونکہ یہ بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹیج تھا اور یہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹیج تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے سکیل بھی یوز کیا سکیل کیسی لیے یوز کیا کہ یہاں پہ یہ جو آئل ڈراپلیٹ آ رہا تھا اوپر سے نیچے کی طرف اس کے ڈائیمیٹر کو جو ہے وہ فائند کر سکے اب ڈائیمیٹر کے فائند کرنے کا مقصد یعنی فائدہ کیا ہوگا وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا تو دیکھیں اور انسائیڈ اس کنٹینر انسائیڈ کنٹینر ہمارے پاس ائر یا گیس مالیکیول جو تھے وہ پریزنٹ تھے اور ان کے ساتھ سٹاپ واج بھی جی تھی وہ بھی تھی پر soort کیا ہوا ہے جب ہم نے اس ایمیٹر کو پریس کیا اس کو پریس کرنے سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو ائر مالیکیول تھے اس پہ ہم نے ایکسریس کو فیال کر آیا ابس کو ہم نے ایکسریس پہ ان مالیکیول پہ فیال کر آیا۔ جب ایکسریس کو فément کے پاس پہ کر آیا تو ایکسریس آگے جا کے ہم پڑھیں گے ایکسریس کی ایک لع Estamos ہوتی ہے کہ it ionizes the gases which is present in their path یعنی x-rays کے path میں جو gases present ہوتی ہے وہ ان gases کو کیا کرتی ہے ionize کرتی ہے بات کی سمجھا رہی ہے ionize کے مطلب کیا کہ یہاں پہ جو electron ان میں present ہوتے ہیں ان electron کو یہ نکال دیتی ہے تو یہاں پہ ان gases سے جو ہے electron کی یعنی یہ x-rays جو ہے یہاں پہ present جو gases ہے ان سے electron کی removal کر دیتی ہے تو دیکھیں اب جب یہ آئل ڈرابلٹ اوپا سے نیچے کی طرف آ رہا تھا آ رہا ہے تو جب یہ اس electron اب اب یہاں پہ electron تو present ہے بات کی سمجھا رہی ہے جب یہ آئل ڈرابلٹ اس سے electron کے ساتھ ملے گا تو یہ جو electron ہے یہ بالکل اس کی surface کے ساتھ adhere ہو جائے گا تو دیکھیں آئل ڈرابلٹ جتا پہلے یہاں پہ اس پہ charge کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب یہی آئل ڈرابلٹ یہاں پہ پہنچے تو اس پہ charge کیا ہوا اب یہ آئل ڈرابلٹ نیگٹیولی charge ہو گیا کیوں چونکہ یہاں سے جو electron یعنی gases سے جو air سے جو electron نکلا تھا وہ کیا ہوا اس کی surface کے ساتھ attach ہو گیا بات کی سمجھا رہی ہے اب یہ آئل ڈرابلٹ جا ہمارے پاس نیگٹیولی charge ہو گیا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ جو آئل ڈرابلٹ ہے یہ نیچے کیوں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو all ready یہ اپنے physics میں پڑا ہو گئے کہ جب بھی کوئی object جب بھی کوئی body اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ کی وجہ سے آتی ہے یہ gravitational force یعنی اس پہ gravity کا effect ہوتا ہے gravity اپنی طرف یعنی gravitational force اس پہ لگراہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ایک body جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ آئل ڈرابلٹ جی ہے ان پہ بھی gravitational force لگ رہا تھا جن کی وجہ سے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو دیکھیں اب یہ اوپر سے نیچے کی طرف خ through تھے تو ان کیولاسٹی کیا تھی بات کے سمجھ آ رہی ہے جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے تو ان کی کیا تھی اور اس اس اب تھی اس میں کیا تھا کہ منہوں نے اپلائی کی تھی وہ آف تھی اب تک ہم نے اپلائی نہیں کی بات کے سمجھا رہی ہے جب آف یہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے بات کی سمجھا رہی ہے جب یہ اس چمبر میں انٹر ہوئے تو اس پہ نیگٹیو چارج آ گئے تو یہ آئلڈ راپ لٹ پہلے نیوٹرل تھا اب یہ نیگٹیو چارج ہو گیا تو جس ویلاسٹی کے ساتھ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے فار ایکزامپل اس ویلاسٹی کو ہم نے نام لیا وی ون کیا بات کی سمجھا رہی ہے اب ہم نے ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں اوپر سے نیچے آ رہا تھا چونکہ اس پہ گریویٹیشنل فورس لگ رہا تھا تو وی ون جو ہوتی ہے وہ ڈائریکلی پروپورشنل ہے ایم جی کے ایم جی کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں گریویٹیشنل فورس یعنی جتنا ہمارے پاس ویلاسٹی زیادہ ہوگی تو کیا مطلب اس پہ گریویٹیشنل فورس زیادہ لگ رہا ہے بات کی سمجھا رہی ہے یعنی جتنا زیادہ گریویٹیشنل فورس اتنی جو آئیل راپریٹ کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی اب کیا ہم کرتے ہیں کہ پروپشنلیٹی سائن کو جب ہم فنش کرتے تو اس کی جگہ ہم کیا پوٹ کرتے ہیں کانسٹینٹ پوٹ کرتے ہیں تو وہ کانسٹینٹ فار اگزامپل ہم نے ک پوٹ کیا اب اس ک کی ویلی جب ہم فائنڈ کریں گے تو اس ایم جی کو یہاں پہ منٹیپلائی یہاں پہ جب ہم لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ یہ اس کے ساتھ منٹیپلائی ہو رہا ہے جب اس کو ہم یہاں پہ لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو وی ون ڈیوائیڈ بائی ایم جی ہو جائے گا اور اس کو ہم نے ایکویشن ون کا نام دیا اب دیکھیں جب یہ آئیل راپلٹ یہاں سے اوپر سے نیچے آ رہا تھا آ رہا تھا آ رہا تھا اور یہ سب observation وہ کہاں سے کر رہے تھے microscope سے کر رہے تھے جب وہ آئل ڈرابلٹ یہاں تک پہنچا جب وہ نگیٹیوی چارج آئل ڈرابلٹ یہاں تک پہنچا تو کیا کیا انہوں نے کہ یہاں پہ اب الیکٹرک فیلڈ انہوں نے اپلائی کر دی اب جب انہوں نے الیکٹرک فیلڈ کو اپلائی کر دیا الیکٹرک فیلڈ اپلائی کی تو یہ تو پازیٹیو تھا اور یہ نگیٹیو تھا آئل ڈرابلٹ بھی نگیٹیو تھا تو یہ دونوں آپس میں نیگیٹیو نیگیٹیو یا پازیٹیو پازیٹیو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں ریپیل کرتے ہیں تو یہ بھی نیگیٹیو ہے آئیل ڈرابلٹ بھی نیگیٹیو ہے اور یہاں پہ یہ جو چارج ہے یہ بھی کتھوڑ ہے یعنی نیگیٹیو ہے تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریپیل کر رہے تھے تو اب یہ جو آئیل ڈرابلٹ نیچے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا اب یہ آئیل ڈراؤپلٹ کیا ہوگا کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا کیوں کیونکہ آئیل ڈراؤپلٹ پر بھی نیگٹیو چارج ہے اور یہ بھی نیگٹیو چارج ہے تو یہ ایک دوسر کو ریپل کریں گے جس کے وجہ سے یہ چلا جائے گا اوپر بات کی سمجھا رہی ہے اب یہ اوپر جا رہا ہے یہ آئیل ڈراؤپلٹ کیا کر رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے تو انہوں نے یہ آئیل ڈراؤپلٹ کس کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے because of a repulsive force تو دیکھیں gravity اس کو downward لے کے آ رہی تھی لیکن electric field کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے upward جا رہا ہے تو فار اگزامپل یہ جو upward velocity ہے اس کو ہم نام دے رہیتے ہیں V2 کا اور V2 جو ہے directly proportional ہوتی ہے کس چیز کی E کے minus MG اب یہ E جو ہے capital E یہ کیا represent کر رہا ہے electric field کو represent کر رہا ہے اور یہ small E جو ہے یہ represent کر رہا ہے یہ آئل ڈرابلٹ کو بات کی سمجھا رہی ہے charge آنا آئل ڈرابلٹ یہاں پہ میں N رہی پوٹ کر دیتا ہوں کیوں یہ N جو ہے یہ represent کرتا ہے number of آئل ڈرابلٹ کو N کیا represent کرتا ہے number of آئل ڈرابلٹ کو capital E کیا represent کرتا ہے یہاں پہ electric field کو small E کیا represent کرتا ہے charge آنا آئل ڈرابلٹ کو اور یہاں پہ minus MG میں نے اس لئے لکھا minus MG میں نے اس لئے لکھا MG تو ہمارے پاس gravitational force تھا لیکن minus جو ہے minus جو ہے ہم نے sign اس لئے use کیا یہاں پہ چونکہ یہ opposite direction of gravity یعنی gravity تو object کو نیچے لے کے آتی ہے لیکن یہ جو آئل ڈرابلٹ ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس لئے جو ہے ہم نے negative covered use کیا اب دیکھیں V2 یہاں پہ اوپر میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم proportionality sign کو ہٹاتے ہیں تو ہم کیا پوٹ کرتے ہیں constant پوٹ کرتے ہیں اور وہ constant کیا تھا k تھا یہاں پہ for example ہم constant پوٹ کر دیتے ہیں k کا تو یہ برابر ہو جائے گا k into n ee minus mg بات کی سمجھا رہی ہے اب یہاں سے میں k کی value جو ہے وہ find کر رہیتا ہوں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ یہ اس سیٹ پہ یہ multiply ہو رہا ہے اس سیٹ پہ جب آئے گا تو یہ divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا n ee minus mg اور اس کو بات کی سمجھا رہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو کو compare کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈیسٹر لے لیتا ہوں ایک منٹ پلیز ہم نے کیا کیا کہ اس ایکویشن ون اور اس ایکویشن ٹو کو compare کیا میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ نہیں بلکل نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ پہ پڑ کر دیتا compare ایکویشن ون اینڈ 2 compare ایکویشن ون اینڈ 2 ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو کو جب ہم compare کریں گے تو دیکھیں اس کے لیفٹ ہند سائید برابر ہوتے ہیں کہ جب دو ایکویشن کے لیفٹ ہند سائید برابر ہوتے ہیں تو جب دو ایکویشن must equal ہوں گے تو دیکھیں لیفٹ ہند سائید برابر رائٹ ہند سائید بھی must برابر ہوں گے تو v1 mg is equal to v2 n into e e minus mg بات کی سمجھا رہی ہے اب دیکھیں ہم نے find کیا کرنا ہے چارج آنا الیکٹران کو چارج آنا الیکٹران کو میں یہاں ہٹا دیتا ہوں تاکہ جگہ بچ جائے تھوڑی سی اچھا ہم یہاں سے کیا find کرنا چاہتے ہم charge آنا الیکٹران کو find کرنا چاہتے تو اس equation کو جب ہم cross multiplication کریں گے یعنی جب ہم cross by cross multiplication ہمارے پاس کیا آجائے گا v1 into n ee minus mg is equal to v2 mg v2 مانٹیپلائی ہوئی اب دیکھیں اب v1 ان دونوں کے ساتھ multiplication کی فارم میں ہے تو ہم کس طرح کریں گے v1 n ee minus یعنی دیکھیں جب ہم 2 into 1 plus 3 ہے اس کو جب ہم multiply کریں گے یا 1 minus 3 چونکہ یہاں پہ minus سے چلیں میں minus کا لکھو جتا مانٹیپلائی کر دینا ہے اور پھر اس طرم کو آپ نے اس کے ساتھ مانٹیپلائی کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح ہے v1 اس بریکٹ کے بار ہے تو ہم نے پہلے v1 کو ان کے ساتھ مانٹیپلائی کر دینا ہے اس طرم کے ساتھ ہم v1 کو n ee مانٹیپلائی کریں گے n ee کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آ جائے v1 ee اور v1 کو جب ہم m g ساتھ مانٹیپلائی کریں گے تو v1 mg ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ v2 mg اب دیکھیں اب ہم اس v1 mg کو اس side پہ جاتے ہیں تو یہ پہ یہ minus ہے اس side جو ہم لے جائیں گے v1 ee v1 ee ہمارے پاس بچ جائے گا اس side جو ہم لے جائیں گے v2 mg plus یہ minus ہے یہ پہ آکے یہ کیا ہو جائے گا v1 mg بات کی سمجھ رہی ہے اب دیکھیں اس ایکویشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس common آرہا ہے نا ان دونوں term میں ہمارے پاس کیا common ہے mg common ہے تو ہم یہاں سے mg common لے سکتا ہے v2 v1 into mg بات کی سمجھا رہی ہے اب ہم نے find کیا کرنا تھا چار جان elektron کو چار جان elektron یہ کیا represent کر رہا تھا چار جان elektron represent کر رہا تھا تو یہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم n e کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ان سب کو اس side پہ لے آتے ہیں بات کی سمجھا رہی ہے یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے تو v1 اور e اور یہاں پہ ہمارے پاس mg اپنا رہے گا دیکھیں اب اس ایکویشن میں جو ہے v جو ہے وہ داؤنوارڈ ویلاشتی ریپریزنٹ کر رہی ہے جب اپورڈ سے ڈاؤنوارڈ کی طرف آ رہا تھا تو اس ویلاشتی کام نے کیا یعنی جب آئیل ڈراپلیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا اس وی ون کا اور جب آئیل ڈراپلیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا آئیل ڈراپلیٹ مومنٹ ڈسپلی ڈسٹنس کور کرتا ہے وہ اس کو ٹائم پر ڈیوائیٹ کر لیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ویلاشتی جو ہے آ جائے گی یہاں پہ یہ ایم کیا ریپریزنٹ کرتا ہے ایم جہا ریپریزنٹ کرتا ہے ماس کو ایم کیا ریپریزنٹ کرتا ہے ماس آف آئیل ڈراپلیٹ کو اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اننون چیزیں ہیں ویلاشتی کو تو ہم فائنڈ کر سکتے الیکٹرک فیلڈ بھی ہمیں پتا ہوگی کہ کتنی الیکٹرک فیلڈ جو ہے اپلائی کی بھی ہم فائنڈ کر سکتے س بات کی سمجھ رہی ہے کہ جتنا ڈسٹنس آئیل ڈراپلیٹ نے ٹریول کیا اس کو ڈیوائیڈ کر دے ٹائم پہ سٹاپ واش آلی میں نے آپ کہ تھا ان کے پاس سٹاپ واش تھی بات کی سمجھ جا رہی ہے اور یہ یہاں پہ ایم جی جو ہے ایم ماس آف ڈراپلیٹ وہ بھی اننون ہے اور چارج آنے الیکٹران جو ہے وہ بھی اننون ہے تو دیکھیں ماس انہوں نے کس طرح سے فائنڈ کیا کہ پہلے آئیل ڈراپلیٹ نیچے آرہا تھا اب آئیل ڈراپلیٹ اوپر جا رہا ہے تو انہوں نے الیکٹرک فیلڈ کو اس طرح سے ایجیسٹ کیا کہ الیکٹرک کے ایکوال ہوں گے تو آئیل ڈراپلیٹ نہ تو اوپر جائے گا یعنی گریویٹ کی وجہ سے نیچے آ رہا تھا الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے اوپر جا رہا تھا تو جب بھی یہ ایکوال ہو جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے یہ آئیل ڈراپلیٹ جو ہے یہ پہ آئیل ڈراپلیٹ اپنی ایک سپیسیفک پوزیشن پہ رک گیا اب اس سکیل کی ذریعے انہوں نے اس آئیل ڈراپلیٹ کا ڈائیمیٹر فائنڈ کیا بات کی سمجھ رہی ہے جب ڈائیمیٹر فائنڈ کیا تو اس ڈائیمیٹر سے اب ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ڈائیمیٹر سے ریڈیس فائنڈ کرتے ہیں تو وہ برابر ہوتا ہے یعنی ڈائیمیٹر برابر ہوتا ہے 2R کے یا جب ہم R فائنڈ کرتے تو وہ برابر ہوتا ہے دی بائی 2 کے بات کی سمجھ جاری ہے یعنی ڈائیمیٹر کا جب ہم ہاف لیتے تو وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے ریڈیس کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے یہاں سے اس کا ریڈیس فائنڈ کیا اب جب ریڈیس فائنڈ کیا تو یہ جو آئیل ڈراپلٹ ہے یہ شیپ ہے یہ آئیل ڈراپلٹ جتنے بھی ہمارے پاس ہم مالیکیول ہوتے ہیں وہ دی ایس ایکوال ٹو ایم وی کے برابر ہمیں پتا ہے کہ دنسٹی ایس 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 پر یونٹ والیوم کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے جب فائنڈ کر دیا کس طرح سے کہ ہم نے پہلے اس آئیل ڈراپلٹ تھا اس کا ڈائیمیٹر فائنڈ کیا جب ہم نے ڈائیمیٹر فائنڈ کیا تو اس ڈائیمیٹر سے ریڈیس کو کلکولیٹ کر دیا کس طرح کلکولیٹ کر دیا کہ ڈائیمیٹر ایس ایکوال ٹو آر کے برابر ہوتا ہے جب ہم ریڈیس فائنڈ کریں گے تو ڈی بائی ٹو کے برابر ہو جائے گا اب ہم ہمارے پاس ریڈیس آگیا ہے یہ جو آئیل ڈراپلٹ ہے یہ شیپ ہوتا ہے تو سفیر کا جو آم 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 ہوتا ہے اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں بائی دی فارمولا وچ is equal to 4 divided by 3 پائی آر کیوب اب ہم نے کلکولیٹ کر لیا ہے بات کی سمجھ جا رہی ہے پائی ہمیں پتہ ہے 3.14 تو اس سے آپ اس کی جب ہم کلکولیشن کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا آجائے گا اب جب ہم دنسیٹی کو فائنڈ کریں گے تو دنسیٹی کس طرح فائنڈ دنسیٹی کا ہمیں پتہ ہے کہ دنسیٹی کو ماسک دنسیٹی سے ماسک کو فائنڈ کریں گے تو برابر ہو جائے گا یعنی اس وی کو ہم اس سیٹ پر مٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ یہ دیوائیٹ تھا اس سیٹ پہ مٹیپلائی کی فارم میں ہو جائے گا تو ڈی کرس و is equal to m یا m is equal to ڈی کرس v تو دنسیٹی ہمیں آل ڈی اس آل ڈراب کی پتہ تھی اور وی ہم نے کلکولیٹ کیا تو یہاں سے ہم نے کیا کہ ماسک کلکولیٹ کیا بات کی سمجھا رہے ہیں اور یہ جو ہے گریویٹیشنل ایکسیلیریشن کو فائنڈ کر رہا ہے جی جی کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے گریویٹیشنل ایکسیلیریشن کو وہ تو کانسٹنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آل کونٹری جو ہے وہ کیا ہو گئی فائنڈ ہو گئی تو یہاں سے جی تھا اس فارمونے سے انہوں نے چارج آنے الیکٹران کو جی تھا وہ کلکولیٹ کیا اور اس وقت چارج آنے الیکٹران تھا وہ کتنا آئے 1.59 زیادہ مانٹیپلائی بائی ٹین کی پاور مائنس نائنٹین کھولا اور دیکھیں یہ سمالیس چارج میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر آف نمبر آف آ الیکٹران کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بات کی سمجھ جاری اب ایک الیکٹران پہ جو ہے سمالیس چارج کتنا آگیا 1.5 اس وقت کے حساب سے 1.59 مانٹیپلائی بائی ٹین کی پاور مائنس نائنٹین کولم اب اگر الیکٹران ٹو ہوں گے تو n ٹو ٹو نہیں تھا تو اس طرح سے چارج آن الیکٹران ملکان نے کالکولیٹ کیا تھا تو امید ہے کہ آپ کوئی سمجھ آئی ہوئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے تینک یو سو مچ